بسم اللہ الرحمن واہم اسلام علیکم سٹوڈنٹس آج ہم آپ کی ٹیکسٹ بک کا سیکنڈ چپٹر سٹارٹ کریں گے کمپیوٹر کو بہت سی ڈیوائسز کو یوز کر کے بنایا گیا ہے جس میں بہت سی انپوٹ اور آؤٹپوٹ ڈیوائسز شامل ہیں اس کے علاوہ اس میں بہت سے اور کمپوننٹس بھی شامل ہیں جو نارمل یوزر سے ہیڈن ہوتے ہیں لیکن آج کے جو لیکچر کا ہمارا کنسرن ہے اگر ہم پہلے زمانے کی بات کریں جب کمپیوٹر کی برث ہوئی اس ٹائم ہم کمپیوٹر سے کیسے انٹریکشن کرتے تھے نائنٹین تھرٹیز کی بات کر رہا ہوں یہاں پہ دیکھیں بیچ پروسسنگ تو اس ٹائم بیچ پروسسنگ ہوتی تھی بیچ پروسسنگ میں جو انٹریکشن تھی یہ تھرٹیز ہوتی تھی کہ اس میں کیا ہوتا تھا کہ پنچ کارڈز بنتے تھے اور پھر ان کو ایک ہی بار سسٹم میں انپوٹ کر دیتے تھے اور پھر کمپیوٹر انہیں پروسس کرنا سٹارٹ کرتا تھا that's the concept of بیچ پروسسنگ لیکن آپ کو پتا ہے کہ یہاں پہ جو یہ ہم نے بیچ ایزا انپوٹ دیا ہے اس کو پروسسنگ کرتے 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 بہت ٹائم ریکوائیڈ ہوتا تھا ہارز ریکوائیڈ ہوتے تھے ڈیز ریکوائیڈ ہوتے تھے ہے نا تو اس ٹائم کمپیوٹر کے ساتھ انٹریکشن تھوڑی ڈیفیکلٹ تھی بیچ پروسسنگ اب بھی ہوتی ہے but slightly a different way اور آج کل جو کمپیوٹر سے انٹریکشن کا بہت ہی کامن وے ہے that is use of input devices ہم ایک انپوٹ دیتے ہیں کمپیوٹر کو اور کچھ سیکنڈز میں ہمیں آؤٹپوٹ مل جاتی ہے پھر ہم انپوٹ دیتے ہیں پھر ہمیں سیکنڈز میں منٹس میں آؤٹپوٹ مل جاتی ہے یہی بات ہوتی ہے انٹریکشن بہت ایزی ہو گئی ہے this is virtual انٹریکشن انٹریکشن کی اگر آپ present time میں دیکھیں تو انٹریکشن کی بہت سی فارمز ہیں جس میں ہمارے پاس desktop computer جو ہے most common form of انٹریکشن ہے لیپٹوپس ہیں پی ڈی ایز ہیں لیکن جہاں پہ انٹریکشن کی بات آتی ہے تو ہر device کی ایک physical property ہے اور physical property کے وجہ سے آپ کا جو انٹریکشن ہے device کے ساتھ وہ تھوڑا different ہو جاتا ہے جس طرح آپ لیپٹوپ دیکھیں تو لیپٹوپ کے ساتھ آپ انٹریکشن کیس طرح کرتے ہیں وہاں پہ mouse کیس طرح use کرتے ہیں fingertips use ہو رہی ہوتی ہیں یہاں پہ mouse جب آپ use کرتے ہیں جب آپ computer کے ساتھ انٹریکشن کرتے ہیں تو وہاں پہ کس طرح انٹریکشن کر رہے ہوتے ہیں وہاں پہ آپ mouse کو کس طرح use کرتے ہیں just fingertips نہیں use کر رہے ہوتے ہیں آپ پورا hand use کر رہے ہوتے ہیں یہی بات ہے نا تو انٹریکشن جو ہے ہر device کے ساتھ ہو کے ہم لوگ دیکھیں تو آپ دیکھیں گے کمپیوٹرز آر ایوری ویر یہاں پہ دیکھیں ایوری الیکٹرونک ڈیوائس کمپیوٹر اینے بل آپ اپنے ویڈیو کیمرہ کو دیکھیں ویڈیو ریکارڈر تیٹیز آلسو کانڈ آف کمپیوٹر اپنے کچن میں اپنے فریج کو دیکھ لیں وہ بھی ایک کمپیوٹر ہے آپ کا مائکروویو ہو گیا so interaction is getting richer and richer and more اوکے richer interaction کہ آپ ہر الیکٹرونک ڈیوائس میں کمپیوٹر کو دیکھ سکتے ہیں تو اب ہم دیکھتے ہیں سب سے پہلے text entry devices جن devices کے through ہم text انٹر کر سکتے ہیں جس میں ہمارے پاس phone keypads handwriting and speech recognition یہ سارے devices آ جاتی ہیں جس کے through ہم text کو انٹر کر سکتے ہیں but the most common form of text entry is using keyboard there are different types of keyboards جس میں ہمارے پاس alpha numeric keyboards آتے ہیں and code keyboards اب alpha numeric keyboards کی بات کرتے ہیں تو alpha numeric keyboard کی بھی بہت سی types ہوتی ہیں لیکن پہلے ہم یہ understand کرتے ہیں کہ alpha numeric keyboards ہوتے کیا ہیں تو اس کے لیے آپ یہ پہ دیکھیں یہ keyboard جو ہوتے ہیں یہ user کو allow کرتے ہیں کہ وہ alphabet and number دونوں add کر سکتے ہیں لیکن دونوں کو آپ text میں add کر سکتے ہیں اس لیے اسے alpha numeric keyboard کہتے ہیں اس کے علاوہ special characters and special symbols بھی ہوتی ہیں keyboard کے ذریعے جو ہم enter کرتے ہیں اب alpha numeric keyboard کی ایک بہت جو common type ہے اسے دیکھتے ہیں that is quality keyboard اور یہ دنیا میں اس time سب سے زیادہ popular ہے this keyboard has standardized layout اور اس میں جو first six alphabetic letters ہیں they are defined keyboard کہ اس keyboard میں جو سب سے پہلے letters آپ دیکھتے ہیں data quality یہاں پہ آپ فک میں دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ first six letters one two three four five six data quality اور یہ keyboard کو define کرتے ہیں اب بات کرتے ہیں کہ وہ کیا reason ہے جو کیا یہ بہت 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 کامن ہے میں بتایا کہ یہ دنیا میں سب سے زیادہ اس ٹائم یوز ہونے والا کی بورڈ ہے اور سب سے زیادہ پاپولر ہے تو most probably یہی سوچا جاتا ہے کہ اس کی بورڈ کے ذریعے سے میں اس کا جو لے آؤٹ ہے وہ یہ فیسلیٹیٹ کرتا ہے کہ ٹیکس کو ٹائپ ہم مور کوکلی کر سکتے ہیں تو اس مصرکنسپشن کو انڈسٹینڈ کرنے کے لیے ہم بیک راند ہسٹری تھوڑی سی دیکھتے ہیں پہلے تو کی ووڈ ہیں آج کال ٹائپ رائٹر تقریبا ہتم ہی ہو گئے ہیں لیکن پہلے زمانے میں ٹائپ رائٹر کے ذریعے سے آپ کوئی بھی ٹیکس پرنٹ کر سکتے تھے کوئی بھی چیز کمپائل کر سکتے تھے لیکن مسئلہ یہ تھا یہاں پہ دیکھیں اس مسئلے کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لئے پہلے یہ چیز انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ ٹائپ رائٹر جو ہے ٹائپ رائٹر سے جب ٹائپ رائٹر کرتے تھے تو ٹائپ رائٹر ہوتی کس طرح تھی کہ جب ایک پٹن پریس کرتے تھے ٹائپ رائٹر سے تو وہاں سے ایک آرم نکل کلوز ٹوگیدر اور یہ کیز ریپرڈلی پریس کر رہے ہیں تو کیا ہوتا ہے تو یہ جو آرم ہے یہ جا کہ ریبن کو ٹچ کرتا تھا ٹھیک ہے سٹرائک کرتا تھا ریبن کے ساتھ تو وہاں پہ کیا ہوتا تھا کہ یہ جام ہو جاتے تھے تو اس پرابلم کو ریزولف کرنے کے لیے یہ جو جیم ان کا پرابلم آرہا تھا ٹائپ رائٹر کے جو ڈیزائنرز تھے انہوں نے کیا کیا کہ ٹائپ رائٹر کے لے آؤٹ کو چینج کیا تو جو اپڈیٹیڈ لے آؤٹ تھا اس میں کیا کیا کہ جب آپ سینیریو جو اوپر والا سینیریو ہے جس رہا ہم میں نے کہ دو کی کو پریس کر ریپرڈ لی تو کیا ہوتا تھا کہ وہ جیم ہو جاتی جب یہ پہ جو اپڈیٹیڈ لے آؤٹ ہے اس میں جب دو کی کو پریس کر ریپرڈ لی تو اس میں جو آرمز ہیں ان کی موومنٹ چینج کر دی گئی اگر ہم نے دو بٹن پریس کی ہیں تو ایک آرم ہو سکتا ہے لی سائٹ سے آرہا اور دوسرے آرم رائٹ سائٹ سے آرہا تو جب اب آرمز کی ڈیریکشن چینج ہوگی تو کیا ہو گیا کہ جیم موالا پرابلم ریزال ہو گیا اس کے بعد کمپیوٹر جو ہیں وہ آگے مارکیٹ میں تو لوگ جو ٹائپ رائٹر سے کام لیتے تھے وہ کمپیوٹر سے لینا سٹارٹ ہو گئے سو دا سیم کی بورڈ واس اڈاپٹ ٹیڈ بٹ اس کا مطلب یہ نہیں ہے دس اس اس بیسٹ کائنڈ آف لی آؤٹ تو یہاں پہ کوششن یہ آرائز ہوتا ہے کہ اس لی آؤٹ کو پھر ہتم کیوں نہیں کیا جاتا اور ریسرچ یہ بتا بھی رہی تھی اس کی اس وجہ یہ ہے کہ اتنے لوگوں نے اس لی آؤٹ کو سیکھ لیا ہے کہ اب انہیں ری ٹرین کرنا اس کے لیے بہت ٹائم اور بہت ایفرٹ لگے گی اور کمپنیز اس چیز کے لیے بلکل بھی پریپیر نہیں ہے کہ اب وہ اتنا ٹائم اور اتنی ایفرٹ لگائیں کیونکہ ظاہر ہے جب آپ کوئی نئی چیز سیکھتے ہیں تو اسے یوز کرتے ہیں تو اس میں آپ کی پرفارمنس اتنی اچھی نہیں ہوتی یہ ہاں پہ دیکھیں ٹھیک ہے تو اب بات کرتے ہیں کیز آر ارائنڈ ایلفابیٹک آرڈر اب یہ جو ایلفابیٹک کیووڈ ہے جس میں ایلفابیٹک سیکوینس ای بی سی ڈی ڈی اینڈ سون اس سیکوینس کی کیز ڈالی گئی ہیں ٹھیک ہے تو یہ اس کیووڈ کا جو لے آؤٹ ہے اس کا ڈس ایڈونٹیج یہ ہے کہ یہ فاسٹ ٹائپنگ کے لئے اچھا نہیں ہے یہ لے آؤٹ آپ کو چھوٹے جو پاکٹ الیکٹرونک ارگنائزرز ہوتے ہیں وہاں دیکھیں گے آپ انہیں ایٹ 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 جنہیں بہت زیادہ جو سپیڈ سے ٹائپنگ کرے ہوتے ہیں ٹھیک ہے ان کے لئے یہ بیس نہیں ہے اور نہ ہی بیگنرز کے اچھ ہے کیونکہ انہیں بھی کیس کو ڈوننے میں تھوڑا سا پرابلم ہوتا ہے اگر آپ بچوں کے لیپ ٹاپس جو ہوتے ہیں لیکن اس سیکوینس کو ڈوننے میں پرابلم ہوتا ہے حاصل یہ بات کرتے ہیں ڈیوورک کی بورڈ یہ بھی الفانیومیرک کی بورڈ کی ایک ٹائپ ہے اس کا لی آؤٹ دیکھتے ہیں کہ اس کے لی آؤٹ میں کیا 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 اس کے لی آؤٹ میں کیا کیا کہ the most commonly used keys they are placed under the most strongest fingers جو fingers سب سے زیادہ use ہوتی وہ یہ ہے جو آپ کا ٹائپ ایکشن ہوتا ہے وہ left to right ہوتا ہے left to right mean combination letters میں اس چیز کا لحاظ کیا گیا ہے ایک کی دبائیں تو left سے دبائیں اور دوسری کی دبائیں تو right سے دبائیں so this is a kind of keyboard has better efficiency in typing in fact researchers has found that there are 10 to 15 percent improvement in speed and reduction in fatigue یہاں پہ دیکھیں because keys کی جو placement ہے layout میں وہ ایسی ہے جو ان چیزوں میں help کرتی ہے اب question here eyes ہوتا ہے کہ اگر یہ layout اتنا effective ہے تو اسے market میں کیوں نہیں use کیا جا رہا تو answer میں پہلے بھی آپ لوگ کے ساتھ share کر چکا ہوں lack of will to change lack of will to spend money and the time the effort and sacrifice the performance for short time کیونکہ time جو ہے یہ ایک ایسا factor ہے جو کسی بھی invention میں کسی بھی research میں بہت importance رکھ ہے اگر آپ کو research کر رہے ہیں آپ کو invention کر رہے ہیں اور وہاں پہ آپ time کو consider نہیں کرتے تو وہ آپ کی research آپ کی invention ہے وہ flop ہو جاتی ہے یہاں یہاں اس layout میں انہوں نے time کو بہت consider کیا ہے انہیں جو کیس تھی ان کی placement ایسے کر دی کہ ہمارا time بچ رہا ہے efficiency ہمیں مل رہی ہے لیکن بات یہ ہے کہ اب اس کو adapt کر نا اب اس کو market میں لانا اور companies جو ہیں وہ اپنے جو ان کے employees ہیں پھر جو users ہیں ان کو اس طرح train کریں اس کے لئے بہت زیادہ time required ہے اور companies نہ تو پیسہ لگانے کے لئے تیار ہیں اور نہ دوبارہ سے training دینے کے لئے اپنے تو اس کے علاوہ بہت سے special keyboards ہیں جو special purpose کے لئے design کیے گئے ہیں جیسے کہ یہ keyboard دیکھیں that is meltron keyboard اب دیکھیں کہ اس کی shape جو ہے وہ special بنائی گئی ہے concave shape ہے اور کی اس کو دو parts میں separate کیا گیا ہے دیکھیں divide کیا گیا ہے ایک part ادھر ہے اور ایک part ادھر ہے so there are many keyboards designed to reduce the fatigue fatigue کیا ہے یہ word شاید آپ کو نیو لگ رہا ہوگا لیکن پہلے بھی ہم لوگ اس چیز کو discuss ریپیٹیٹیٹیو سٹرینڈ سٹرینڈ انجری جسے شارٹ کارٹ ہم آر ایس آئی بھی کہتے ہیں ریسرچ نے یہ چیز دیکھی when people ٹائپ ویری لانگ پیریاد they گیٹ سٹرینڈ سٹرینڈ انجری اور اس کو ریپیٹیٹیو سٹرینڈ انجری کہتے ہیں فٹی ٹھیک ہے تو کچھ کی بورڈ پھر ایسے ڈیزائن کیے گئے کہ وہاں پہ سٹرینڈ کو کم کرنے کی کوشش کی گئی جس طرح کہ یہ جو آپ کے سامنے کی بورڈ ہے یہ اس کی ایک ایک اگزیمپل ہے اور اس کی بورڈ کو لیفٹ ہینڈ کی بورڈ کی طور پر ڈیزائن کیا گیا کہ یوزر جو ہے وہ جتنے بھی اس کے کام ہیں وہ لیفٹ ہینڈ سے پر فارم کرے تو اس سے فائدہ یہ ہو رہا تھا کہ ہمارا جو رائٹ ہینڈ تھا وہ کیا تھا ریسٹ میں تھا اس کو ہمیں یوز کرنے کی ضرورت نہیں تھی سو ویریشنز اندہ کی بورڈ آتی رہی اب اس کی خاصیت یہ تھی کہ اس میں کیز بہت کام ہیں آپ دیکھیں یہاں پہ دیکھیں اس میں کیز جو ہیں بہت کام ہیں اب کیز کام ہیں تو زیرا پھر یوسفل نہیں ہوگا زیرا کچھ کیز جو ہیں وہ میس ہو جائیں گی کچھ ورڈ جو ہیں وہ ہم کمپلیٹ نہیں کر سکیں گے نہیں ایسی بات نہیں ہے پھر ان نے کیز تو کام رکھی لیکن ان نے ساتھ میں دوسرا کام کیا کیا کہ لیٹر ٹائپز ہوتے تھے بائی ٹائپنگ کمبینیشن آپ کیز کمبینیشن آپ کیز کو یوس کر کے آپ لیٹر کو پروڈیوز کر دی تھے تو کوئی بھی ہمارا لیٹر جو ہے وہ اس میں میس نہیں ہوتا تھا صرف یہ ہے کہ کیز کو شارٹ کر دیا اس میں فور ٹو فائف کیز ہیں سائز بہت چھوٹا ہے یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ دیکھیں لکھا ہو ہے ون ہینڈیٹ تو یہ کیو بورڈ جو ہے یہ کوئی ایسا آپ کرنا چاہتے ہیں جو صرف ایک ہاتھ سے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس سینیریو میں یہ کیو بورڈ جو ہے بہت ایفیکٹیو ہے بیسکلی اس میں جو نیو چیز ہے کہ آپ ویرے بل لائک گلاوز اس کیو بورڈ کو پہن سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ایک نیا سٹائل جو ہے وہ ٹائپنگ کا یوز کر سکتے ہیں لیکن اب بات وہی ہے کہ سمال کیز ہیں تو آپ ایک ہاتھ سے جلدی کیز کو پریس کر رہے ہیں تو ہیبی ون ہینڈی ٹھیک ہے تو انسان ہیں تو امزائرہ تھک جاتے ہیں تو کچھ ٹائم کے بعد آپ کا ہاتھ جو ہے اس میں تھک ٹائپنگ ٹیکس یہاں پہ غور کریں اب تھوڑا سا کہ فون کے پیڈ کی بات ہو رہی ہے سب نے اول نوکیا موبائل کو ایکسپیرینس کیا ہوگا وہاں پہ کی پیڈ کس طرح کا ہوتا تھا کہ ایک کی جو ایک نمبر کو ریپریزنٹ کرتی ہے اس کو ڈیفرنٹ الفا گھر کیا ہوگا آپ نے یہاں آجائیں اس کی بات کر رہا ہوں میں سو اے کی جو ایک نمبر کو ریپریزنٹ کرتی ہے has been mapped to multiple alphabet letters دیکھیں یہاں اس کے اوپر کیا لکھا ہو ہے اے بی سی ٹھیک کے اوپر کے لکھا دی ای 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 ایک جو کی ہے جو ورڈ کو ریپریزنٹ کر رہی ہے نیومیرک ورڈ کو ریپریزنٹ کر رہی ہے اسے alpha bet کے combine words کے ساتھ map کر دیا گیا ہے یہاں پہ آپ دیکھیں different combinations جو ہیں وہ آپ دکھائی دے رہے ہیں اوکے اب یہاں پہ اگر آپ نے word hello type کرنا اس key pad پہ تو آپ imagine کر سکتے ہیں کہ hello کو کس طرح type کریں گے h تک جانے کے لئے آپ پہلے ایک بار key press کریں گے 4 پھر آپ دوبارہ key press کریں گے تو آپ کے پاس g type ہوگا پھر key press کریں گے تو کیا type ہوگا h type ہوگا ٹھیک ہے ہمیں required word مل گیا اگر ہمارے پاس کیا ہے h e تو e کے لئے پھر آپ کیا کریں گے یہاں پہ پھر key press کریں گے آپ کے پاس 3 type ہوگا دوبارہ سے key type ہوگا e type ہو جائے گا پھر ہمارے پاس l ہے تو l type ہوگا پھر ہمیں l type کرنا ہے تو اس button کو ہم دوبارہ use کریں گے پہلے بار ہمارے پاس pipe آئے گا دوسری بار j آئے گا تسری بار k آئے گا اور چوتھی بار جا کے l ہمارے پاس type ہوگا تو یہ آپ دیکھیں کہ ایک key کو ہم کتنی بار type کریں ہمارے پاس کچھ words کا combination بن رہا جس طرح کہ ہمارے پاس hello کے لئے combination بنے گا 4433 and 555 ٹھیک key کو جب ہم press کریں تو اس کے back end پہ جو coding ہو رہی ہے وہ میں اس کی بات کر رہا ہوں کہ وہ جو digits ہیں کون کون سے code مل کے تو hello بنا رہے پھر کیا ہوگا پھر ہم pause کریں پھر ہم press کریں 55 پھر 66 اس طرح سے یہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ hello بنانا ہے تو hello کے لئے front end پہ ہمیں out put نظر آ رہی ہے hello لیکن numeric keypad پہ ہم working کر رہے تو numeric keypad کس تو یہ تھی typing یہاں پہ اس کی پیٹ کے علاوہ ایک اور جو mode ہمارے پاس آ رہا ہے phone pad کا that is t9 entry this use the t9 algorithm اور اس میں آپ different letters code type کرتے ہیں for example جو ہم نے hello کی لئی ہے وہ example میں یہاں پہ بھی code کرتا ہوں تو اس interface میں آپ keys کو بار بار پریس نہیں کرنا پڑ رہا because of t9 algorithm آپ نے hello type کرنا ہے تو اس کے لئے آپ چار پریس کریں گے پھر 3 کو پریس کریں گے پھر آپ 5 5 6 کو پریس کریں گے تو کیا کرے گا کہ یہ t9 algorithm اس کا جو combination ہے اس سے جتنے بھی کمبینیشن ہوتے ہیں آپ کو شروع کر پیڈ کے اوپر شروع ہو جاتے ہیں تو وہاں سے آپ اپنا desired word سلیک کر سکتے ہیں تو اب اگر numeric key پیڈ کی بات کریں تو different types of numeric key پیڈ ہوتے ہیں یہاں پہ دیکھیں یہ 3 types ہیں آپ کے بات calculator ATM اور phone ہے 3 different types ہیں numeric key پیڈ کی اب یہاں پہ دیکھیں یہ calculator کا numeric key پیڈ ہے اور یہ آپ کے phone کا key پیڈ ہے numeric key پیڈ ہے دونوں میں difference ہے یہاں پہ آپ دیکھیں کہ آپ کی keys ہیں ان کی starting جو ہے وہ اپر جا رہے اور یہ جو ہے یہ ہاں سے ون سے start ہو کے 7 تک جا رہا اور پھر 0 ایک الگ پوزیشن پہ ہے اسی طرح آپ ATM کا جو key پیڈ ہے یہ دیکھیں اور mobile کا جو key پیڈ ہے دونوں same ہیں ٹھیک ہے تو اس سے ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ numeric key peds بھی different types کی ہوتے ہیں ان کے layout بھی different ہوتا ہے اس کے بعد اس کے علاوہ text entry کے لیے methods ہو سکتے ہیں first one is handwriting recognition جو pds میں بہت زیادہ use ہوتا ہے یہاں پہ دیکھیں ٹھیک ہے جس میں text کمپیوٹر میں کس طرح input کیا جاتا ہے by using pen and stylus یہ جو interaction ہے pen and stylus والی یہ natural interaction سے مراد ہے کہ آپ کے ہاتھ میں pen بھی آ جاتا ہے اور paper جو آپ کے laptop اور tablet کی سکرین ہے وہ as a paper use ہو رہی ہے تو اس لئے سے کہا جاتا ہے کہ لیکن اس میں کچھ technical problems بھی ہیں یہاں پہ دیکھیں گراب جو پہلا problem ہے اس میں وہ یہ ہے کہ different individual کی handwriting کو recognize کرنا this is very technically complex اس کے علاوہ gesture recognition بھی interaction کی ایک type ہے اس میں text کو input کرنے کے لئے gesture use ہوتے ہیں example کہ آپ یہاں پہ ایک word کو delete کرنا جا رہے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے لئے آپ جو طریقہ استعمال کرتے ہیں you draw a line through a word اس کے ذریعے سے آپ word کو delete کر دیتے ہیں آپ نے کی ہے اور نہ کو کی پریس کی ہے کہ آپ word کو delete کریں you just draw a line ایک gesture کرتے ہیں ٹھیک ہے اس طرح سے آپ computer کے ساتھ interaction کر رہے ہوتے ہیں اب another popular text entry جو آہستہ آہستہ بہت ہی زیادہ famous ہو رہی ہے that is speech recognition again this is a natural way of interaction and this kind of technology is very successful when used for single user اس میں آپ limited vocabulary کو use کرتے ہیں اس میں بہت تھوڑے الفاظ use ہوتے ہیں آپ ساب آج کال اس technology کو experience کر رہے ہوں گے لیکن اس technology میں کچھ problems بھی ہیں پہلی problem تو سب کے ذہن میں آگی ہوگی کہ جب ہم کوئی بھی input دیتے ہیں اور ہم ایسے environment میں بیٹھے ہیں کہ ہمارے ارددد بہت زیادہ noise ہے تو جو ہماری input جو words ہم نے اسے input کیے ہیں موبائل کو یا computer کو input کیے ہیں اور جو ہمارے background سے noise ساری ہے وہ ساری کے آجاتے mix ہو جاتے ہیں تو ہمیں جو output ملتی ہے وہ ہماری desired output نہیں ہوتی words بہت آگے پیچھے ہوئے ہوتے ہیں دوسرا جو problem ہوتا ہے وہ pronunciation کا ہوتا ہے کہ کچھ words ایسے ہوتے ہیں جنہیں ہم اپنے way میں pronounce کرے ہوتے ہیں اپنے انداز میں pronounce کرے ہوتے ہیں تو وہ اسے recognize نہیں کر سکتا وہاں پہ بھی ہمیں پھر issue آرہا ہوتا ہے that's the end of your lecture stay blessed allah hafeez